قوت باللہ باللہ الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دلال قید جمعیت صدر پی ٹی ایم حضرت مولانہ حضرت رحمان سے اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اور یہاں پر سپیج بے اور سپیج سے باہر پی ڈی ایم کے قائدین اور ساتھ پیج پارٹی کے قائدین اینٹی کے قائدین اور ہمارے انتہائی باوقار سپیم کورٹ بھار کے وقلہ آئے کورٹ بھار کے اور کونے سونے سے آئے ہوئے جو ہمارے کمید قدر وقلہ ہے اسلام آباد میں ہم آپ کو خوش آمدین کہتے ہیں جو کافل سین سے آئے ہیں جو کافل بلکستان سے آئے ہیں جو کافل پنجاب سے آئے ہیں اور جو کافل ازاد کشمیر اور گلگرد بلکستان اور فختونخواہ سے آئے ہیں بنجاب سے آئے ہیں آج آپ نے یہاں پر جو حاضری تھی اور حاضری ایسی ہے کہ اب یہ اسٹیج میں ہمیں بتایا گیا کہ وہاں پر موٹروے بھی بن ہے اور وہاں پر جو کشمیر روڈ بھی بن ہے لوگ آ رہے ہیں لیکن یہاں پر پہنچنے میں بہت دیکھت ہے اور لوگ بڑی دور سے گاڑیاں کڑی کر کے پیدل آتے ہیں اور وہ بسیرے سے شرابور ہوتے ہیں یہاں پر میں آز کروں گا کتنے بھی یہاں پر ہمارے اس صبح کے عوام آئے ہیں اور رائک سائٹ پہ سائیوں میں درختوں میں وہ بیٹے ہیں اور یہ وہ دو مینار تو نظر آ رہے ہیں اس تک ہے لیکن یہ روڈ تو ہے اس طرف یہ بھرکل دیوی والے کہتے ہیں کہ لوگ کم تھے اور یہ بھرا ہوا نہیں تھا میں بلوچوں سے مٹانوں سے پنجامیوں سے اور زندیوں کے اور کشمیر اور بلکستان کے جا فکر لوگوں سے اتجا کرتا ہوں کہ آپ لکھنے حصہ کو چھوڑے اور یہ دوسرا روڈ تو ہے وہ اس بینار تک بروا دیں اگر واقعی آپ اس پیت میں سے آئے ہیں کہ آج اس مقصد کے لئے آئے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سامنے سکرپ کورٹ کی بلڈنگ ہے اس پہ ایک نشان لگا ہے جو ترادو ہے مناظر دومتی کر رہا ہے دونوں سائیڈوں سے لیکن یہ ترادو ایک سائیڈ پہ بیٹ کیا ہے اس سائیڈ کو اور اس ترادو کو ہم نے برابر کرنا ہے اور آپ سے میں وضع لیتا ہوں کہ جب تک یہ درادو ٹھیک نہ ہو اور یہ جو سہولتکاری ہو اور یوری شکتاری ہو اور گرکوں گروں کے ماحول کے فیصل ہو آپ سارے لوگ میرے ساتھ ایک اچھے مسلمان کی ایمان پر فیصلہ کرو کہ آپ لوگوں نے جانا ہوتی ہے بتا دے اس طرح نہیں اس طرح آپ کو الخار دے لالخار کے بتا دے آپ نے یہاں پر بھیٹنا ہے اور یہ آپ دوبارہ دیکھیں کہ آج کا جو فیصلہ ہے یہ توڑا سا ایک ہفتہ دوبارہ بھی لیٹ ہوا کیوں لیٹ ہوا کہ وہ آپ کے ایمان کو دیکھتے ہیں کہ آپ بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں آپ فیصلہ کریں کہ جب تک یہ فیصلہ اس طرح ہو ہم بیٹے رہے کے اور جب تک اس ملک میں انصاف نہ ہو میں اس عدالت کے عدالت کے بڑوں سے پوچھتا ہوں ذمہ داروں سے پوچھتا ہوں اوپر ایمان ہے اتحاد ہے یہ دماغ ایمان کا تقاضہ ہے کہ ایک ایسے مجرم کو جس نے وہاں پر جی ایسٹی پہ حملے کیے اس نے وہاں پر پور کمانڈر کے گھر پہ حملے کیے اور ہمارے پور کمانڈر کی ایسے مجرم کو اپنے ساتھ لے کے بیشاور پہ ریگو سٹیشن پوچھایا بیشاور پہ کو پوچھایا بیشاور پہ حسے جاکے تو خانوں کو رکھا اور ہمارا جج صاحب کہتا ہے کہ آپ سے بڑی خوشی ہوئی جاوائے ہیں اور اس کا چہرہ ہمارا سا ہے مجھے دو شرم آتی ہے ایسے آنفرات میں میں کس طرح ایک مجرم کو اس انداز سے مخاطب کروں گا کہ اس کی آور بھی دل جوئی ہو اور پیرہ وہ نیچے بھی حکم دیتا ہے ایک اوٹ کو کہ ایسا فیصلہ دو جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں دنیا کی تاریخ میں بھی موجود نہ ہو اور وہ پیرہ ایسا فیصلہ آیا کہ اگر عمران خان پیر تک کسی کو قتل کرے دشت کردی کرے کوئی نیا جرم کھرو کیا رہے یا پرانا ہو لیکن آپ لوگوں نے اس کو پکڑنا نہیں ہے یہ کیا فیصلے ہیں جی عدالت ہوں کے تو فیصلے صاحب پہ بولتے تھے یہ لوگ کس نے مجبور کیے ہیں یہ پورا پاکستان جو نکلا ہے ایک سیاسی پارٹی جس کو میں سیاسی پارٹی نہیں کہتا طریقہ انصاف کو وہ ایک فتنہ ہے اور وہ ایک دشتگر تنظیم ہے اس کے علاوہ یہاں پر سیجھ پہ پاکستان کی پوری قیادت یہاں پر کری ہے جیج صاحب آپ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ پورا پاکستان آیا ہے اور آپ سے ایک ہی مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ ملصف نہ رہے آپ نے انصاف نہ کیا آپ یہ انصاف کی کرسی چھوڑ دیں آپ سب یہ مطالبہ کر رہا ہے یہ انصاف کی کرسی چھوڑ دیں گو بندیال گو بندیال گو بندیال قانون کو کر گیا پامال عطا بندیال قانون کو کر گیا پامال قانون کو کر گیا پامال نہ کوئی شرم نہ کوئی ملال ملکہ کام کے لیے ایک مدام ملکہ کام کے لیے ایک مدام فیصلے آپ دیکھیں آئیڈیو ویڈیو پہ فیصلے پہلے آتے ہیں اور اطالر کا فیصلہ بعد میں آتا ہے وہ اس پر مکوٹ کا فیصلہ ہو وہ بھی پہلے ویڈیو پہ آئیڈیو پہ آگئے اور اس کے بعد جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ بھی اس کے پہلے آگئے تو اس فیصلے کو ماننے کے لیے کون تیار ہوگا اس فیصلے کے لیے آج میں سن رہا تھا امران میادی کہتا ہے کہ اس کے لیے سن ریم کورٹ کمیشن میں قرار کرے جو جلاو اور گیراؤ کیا ہے یہ حبر جو نشتگردی ہوئی ہے نشتگرد بھی آپ ہیں آپ نے اس سک چیزوں کو چونکہ سبلہ اور سے آتے ہوئے اس نے بیغام دیا کہ میں آج گرفتار ہوں گا آپ نے وہ خام بکانا ہے تو آج آپ کے حکم پہ یہ پورا ملک جل گیا ہم تو کہتے ہیں کہ کچھ مثالیں ہیں کہ اگر کہیں پہ بیس طرح فوج پہ حملہ ہوا ہے جیوچکی پہ حملہ ہوا ہے بور کمانڈر کے گھر پہ ہوا ہے تو اس کے لیے گوٹ مرشل ہونا چاہیے اور وہ بھی میرے قیال میں مہینہ نہیں ہفتوں کے اندر زدہ دینی چاہیے میرے کاہد سٹیج پر پہنچے میں نے ابھی اس کو دیکھا لہذا جب وہ موجود ہوتے ہیں تو ہم زیادہ بات نہیں کرتے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دوبارہ اس چاؤں میں اور سائے کے نیچے جو لوگ ہیں آپ کا قائد دوہ پہ کرا ہے یہ روڈ بروا دو سامنے والا روڈ بروا دو اور آپ کا قائد جو ہے وہ اس روڈ کے سامنے کرا ہے اگر آپ اپنے قائد کو دیکھتے ہیں تو پلیگ اس سائٹ سے ہی سائٹ پہنے آپ کا بہت بہت شکریہ ناریت پکیر